میرا نام وقار احمد ہے اور میں انتہائی خوش قسمت انسان ہوں کہ میرا واسطہ اپنے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عبدالسامد صاحب سے ہوا ہے چونکہ کچھ جسمانی بیماریاں مجھے ہوئی تھی جس کے لیے پشاور سے لے کے کراچی تک میں نے تمام کے تمام سائیکارٹرس ہزارات سے رابطہ کیا لیکن تقریباً پانچے مہینے مسلسل میں انٹرنیٹ پہ سرچیں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر عبدالسامد صاحب یہ ایک ایسے انٹیلیکچئل ہے پھر اس کے بعد میں نے اسے رابطہ کیا اور اس کے بعد میرے جو تمام پرابلم سے الحمدللہ نائنٹی فائی پرسن ختم ہوئے بہت شارٹ ٹائم میں ختم ہوئے اور میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالسامد صاحب جو اس وقت عوام کے لیے جو خدمت کر رہے ہیں یہ خدمت جو ہے اولین خدمت ہے اور انشاءاللہ میرا آگے بھی چونکہ میں نے زیل سائنس میں بہت کچھ پایا ہے اور آگے بھی میرا ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ ماسٹر کرلوں اور میں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں لوگ کو بھی آگے ڈاکٹر عبدالسامد صاحب کا میشن بڑھاؤں ڈاکٹر عبدالسامد صاحب جو ہے میرے لیے ایک ولی ایک بہت بڑے استاد اور ایک بہت بڑے محترم شاسیت ہے ڈاکٹر سمت کو میں نے حق چینل پر دیکھا اور مجھے اتنا عجیب لگا یقین نہیں آتا تھا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ سچ بھی ہو سکتی ہیں بس جیسے عام لوگ حکیم یا لوگ آتے ہیں میں نے سمجھا شاید کچھ ایسا ہی ہے لیکن یہ کہ بس اتفاق سے میں ان کے میں نے فرسٹ فور لیول کیے اور جب میں نے گھر جا کے ان کو اپلائی کیا مجھے اتنے زبردست ریزلٹ ملے اس کے کہ میں حیران رہ گئی اور اس کے بعد پھر اتنی مجھے انسپائریشن ہوئی اور اتنا مجھے اچھا ریسپانس ملا کہ میرا دل کیا میں ان کے سارے لیول کروں اور الحمدللہ میں جیسے جیسے لیول ان کے کرتی جا رہی ہوں مجھے اتنا ریزلٹ اچھا مل رہا ہے اور اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ اتنا بڑا علم تھا اور ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا تھا لیکن شکر ہے کہ ہم نے یہ سیکھ لیا ہے اور ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں اور جتنے لوگوں پر اپلائی کیا ہے الحمدللہ سب ٹھیک ہو گئے ڈاکٹر صاحب کو دنیا بھر کے مختلف چینلز سی این این بی بی سی الجزیرہ جیو ٹی وی اے آر وائن ای ٹی وی حق ٹی وی سامہ ہم اور دیگر کئی ٹی وی اور ریڈیو چینلز پر باقائدگی سے مدعو کیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کا طریقہ علاج انتہائی سادہ اور مزیر اثرات سے مکمل طور پر پاک ہے ڈاکٹر صاحب نے جس علم جیل سائنسز کی بنیاد رکھی آج یہ علم دنیا بھر میں اپنی خصوصیات کا لوہا منوا چکا ہے دنیا کے کونے کونے میں جیل سائنسز اور سندہ ہیلنگ انرجی تیزی سے روایتی طریقہ ہائے علاج کے مقابل اپنی شناخ پیدا کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی انسان کو نیچر سے منسلک کرنے کی کوششیں تیزی سے بار آور ثابت ہو رہی ہیں موسیقی کیوش کر تو بلکل کیا ہے اینجور شرس میں ہے بتایا بہت والی اینجور میں چیزی سے کچھ میں روعی ہیں کیسے میرے میں نے کبھی ایک ہے حکرت سنگیں رہے ہیں جیس ہی مس mammal کے مارے ہیں ماشاء اللہ میں نے جب فرمو ہے مجھے لکہ سم میں نے صاحب شرسی کوسی سنڈی او سنڈی میں رہا ہی سار درد رہا ہے سرد، رہے ہیں یہ mun foreign قدم قدم knight رحت سے ایک ہر تیس منت ہے کجھے پتے اللہ بہروسی рубیم دم کہتے ہیں جیسے جھٹکا بھی لگتا ہے جیسے کرنٹ لگتا ہے جی بلکل اس کے اندر بہت سموت ہے سموت ہے سموت الحمدلل الحمدل اللہ رات میں ایسا ہوا دوائیں ہمیں ہمیں ہتم ہوئیں گے تو رات کو تقریباً دوائیں ہمیں ہمیں گے تو رات کو تقریباً دوائیں گے میرے پاس آئے دروازات ہوتے میں صحیح تو کل میں نے جب ان کو دیلنگ دی سمجھا کہ سمجھا کہ جب میں نے ان کو دیلنگ دی ہے تو وہ اتنے ریلیکس ہوئے تھے کہ وہاں سے وہ گئی نہیں وہ وہیں ہمارے الحمدلل اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہم کامیاب ہے دنیا میں اور واحد دنیا ورڈ بہت پاس ہمیں ہمیں گے جی آج سب بود کرتی ہے آپ کو یہ آپ تود ہزمار رہے اور آپ سے بتا رہے الحمدلل اللہ اللہ کا شسر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمیں پاکستانیوں پہ آئیتے لوگوں پہ ہمیں فقر ہیں آپ پہ ہمیں فقر ہیں کہ آج آپ ہمیں سنداز اور خود کا بیٹھلیں پاکستان پاکستان پیدا پاکستان تو سمجھت پائندہ بہت بہت شکریہ آباز الحمدللہ کا شکر ہے ہماری کارگردگی پائن دابا کارگردگی ہماری پائن دابا ماشاءاللہ ہمارا سار اسٹومی کے مسئلہ تھا کل سا اسٹومی کے مسئلہ ختم ہوئی اور اپنا اوپر میں نے یہ گلے الحمدللہ ماشاءاللہ گلے کا بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ بہت گہری نیند آئی بہت چی نیند آئی گھر کا محول وغیرہ خواست اور وائف وغیرہ میں نے دیکھا بہت کول اور بہت ہی ماشاءاللہ یہ ایک اینجی میں کہتا ہے تو وہ دن ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا جیسے آپ کی سیشن اس کے فوران بعد مجھے ایک فیلنگ ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ میری بارڈی میں کچھ وائیبریشن ہو رہی ہے مجھے لگ رہا تھا کہ دور جنریٹر چل رہا ہے جس کی وجہ سے میری بارڈی جو ہے لیکن ساتھ ہی میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ پہلے نہیں تھا جنریٹر چل رہا ہے اب کیوں چل رہا ہے جنریٹر چلتا رہا بہت اچھا تو پوزیٹیو لی تھنکنگ تو تھی لیکن یہ ہے کہ بہت اچھا انسان کو شکتا ہے تو میں گھر گیا تو میری سالی کی کچھی اچانک کان پر چھوٹ لگی تو میں ایکسپرٹ ہیلر کی طرف جا کے میں اس کے سر پر رکھا لیکن وہ روتی رہی اپنی ماں کے پاس جا کے وہ چپ ہو گئی تو اس کے بعد میری وائف کے ساتھ جو میں پرسنلی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری وائف پچھلے دو تین سال سے انٹی ڈیپرسنٹ میڈیسن لے رہی ہے اور کوئی بھی اچانک شوق اس کی وجہ سے ایک خاص قسم اس کی کیفیت ہو جاتی ہے جس میں اس کے دانت اور یعنی ایک دورے کی کیفیت ہوتی ہے اس کی تو بائی چانس یہ ہوا کہ دو بجے ہم بیٹھے بات کر رہے تھے تو لاہور سے فون آئے کہ ان کی مدر کی طبیعت خراب ہے اور ان کو ہسپیٹل میڈمیٹ کر دیا تو امیجیٹلی ان کی کیفیت ہو گئی تو میری وائف کی جو بڑی بیان ہے اسی طرح سے جو سودھنگ کرنے کے لئے ان کو ہیلپ کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ میں ٹرائے کرتا ہوں تو میں ان کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا اور میں ان کے سر پر جا کے ہیلنگ دینے کی شروع کر دی اسے جو میری ابزرویشن تھی کیونکہ ہم دونوں اس کو ابزرو کرتے ہیں پچھلے دو ایک سال سے وہ جو دوڑے کی کیفیت پہلے ہوتے تھی ویسی نہیں ہوئی وہ سمجھیں کہ ٹونٹی پائی پرسنٹ پہ جا کے رو گئی اور اس سے انہوں نے واپس آنا چلی گیا شکر ہے اور ایک دین میں آپ تین دین میں آرکتے ہیں میری فرس تھی اور پھر میری وائف رات کو کہہ رہی تھی کہ یہاں درد ہوتا ہے اور یہ درد تینشن کا درد ہے اور دوائی کھائے بغیر ٹھیک نہیں ہوتا تو رات کو لیٹیں تو کہتے ہیں کہ مجھے درد ہو رہا ہے ان کو بتائے بغیر کہ میں ان کو ہیلنگ دے رہا ہوں میں نے کہا کہ میں تمہیں دم کرتا ہوں میں نے ان کو دوبارہ صبح ہیلنگ دی اور اس کے بعد وہ سو گئی صبح میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو آراؤں آیا تھا کہ مجھے پتہ نہیں ہے میں تو سو گئی تھی ہاں 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 حالانکہ دوائی کے بغیر سونا ان کے لئے بڑی بات ہے بڑی بات ہے بڑی بات ہے آج بات ہے پھر میں نے ان کو دوبارہ سے ہیلنگ کے لئے کہا تو وہ فوراں ریڈی ہو گئیں اس بات پر اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے یہ سمجھتا ہم سب سے پہلی کامیابی ہے آپ کی اپنی بیوی آپ پر یقین کرنا شکر بہت بڑی بات ہے آپ بینڈ بھی کرتے ہیں آپ لیڈی سے پوچھتے ہیں دیکھ لینا آپ بینڈ بھی یقین کرتے ہیں اور یہ لاسٹ چیز کہ میں خود نیند جو آپ نے بتائی تھی بڑی پرفیکٹ نیند اور میں جب دو بجے اٹھتا تھا میں اٹھا ہوں وہ مجھے لگا میں دس گھنٹے سو پہ اٹھا ہوں اور کونے تین بج رہے ہیں جبکہ میں نے پھر دوبارہ سے جب گھڑی دیکھی سبہ نو بج رہے ہیں الحمدللہ ماشتر ماشتر اس کے لئے میں یوز کرتا تھا نیند کے کیبلکس تاکہ میں رات کو سو پاؤں صبح اپنے کام وغیرہ کرنے ہوتے ہیں صبح جیسے ہوتا ہوں اس کے بعد مجھے سنیزنگ شروع ہو جاتی ہے اور زکام بہت زیادہ ہوتا ہے تقریباً یہ دوکارے کے لنچ تک مجھے رہتا ہے لنچ کے بعد جاکے تھوڑا اپنے ہوتا ہوتا ہے کر رات کو میں لیک ہی سویا ہے لیکن سونے سے پہلے میں لیول ون اور لیول کیو کرتا رہا آنکھیں بند کر کے اور اس دوران میرے جوائنٹ میں مجھے بہت کچھ فیل ہوا کہ جیسے کوئی چیز سیدھی ہو رہی ہے یا کچھ اندر سے گزر رہا ہے اور اسی دوران میں سو گیا اس کے بعد میں اٹھا ہوں صبح دس بجے نہ مجھے سنیزنگ ہوا نہ کچھ فال اس کے بعد میں دوبارہ سو گیا پھر ساڑھے بانہ بجے جب میرے آنکھ کھولی تو ٹائم دیکھ کے میں احران تھا کہ میں دوبارہ کیسے سو گیا کیونکہ ایک دہا جاگتا ہوں تو دوبارہ نہیں سویا جا اور آپ پین نہیں ہے بالکل سہی ہے آپ پین نہیں ہے باڈی میں بہت ایکٹیونس ہے اور فریش فیل جا بہت اچھا ہے 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 سمدارین کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں سمدارین کے بعد اسے کافر انسان کے اندر ایک سپون ساتھ محسوس ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے انسان کے اندر ایک سرکولیٹ کرتی ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے رات کو میں نے اپنی باہت رات کو ہلنگ کی اس کو ایلرڈک تھی وہ رات کو بہت پریشانی کرتی تھی بہت اچھا ہے بہت اللہ کا شکر ہے کہ میں نے رات کو سے ہلنگ کی اور ساری رات آرام سے سوئی بہت اچھا ہے یہ ہے نا یہ ہے یہ ہے کام وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وائیبریشن ہو رہا ہے آپ جو ہاتھ سر پہ کوئی رگا کے مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کچھ اندر وائیبریشن ہو رہی ہے کوئی ایسا انرجی ہے جو اندر ڈا رہی ہے اور ایک اور کوئی جو سڑیٹ پیتا تھا میں نے اس کو بھی ہلنگ کی وہ بولا بس مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں کل سے چھوڑ دوں گا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اللہ کا شکر ہے میں بھی اپنے آپ کو پہلے سے دیتر سمجھتا ہوں میری عمر 82 years ہے میں ایسا ہوں میں نے اچھا ہے یوں بہت اچھا ہے میرے بارد صاحب کو تقریباً 30 years کی یہ ایج میں استعمال ہوا تھا ٹھائی اچھا مہین وباہات بہت 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 ہی ہے میرے بارد صاحب کو تقریباً 30 years کی ایج میں استعمال ہوا تھا وہ مروسی طور پر آگے ٹرانسفر ہوا جو میرے بڑے بھائی ہیں نورالشفیق لہور میں آپ سے کورس کیا انہوں نے نورالشفیق فکرسا تو ان کی ایج اس وقت ہے اور ان کو مروسی طور پر استعمیت تھا جب آپ سے انہوں نے کورس کیا تب سے پہلے بہت علاج کروائے کیونکہ ہم تو والد صاحب کے دور سے بہت جس جگہ بھی کسی نے بتایا وہاں پہنچے بہت ہم نے بھکتا لیکن اب ما شاء اللہ سے وہ بہت بہترین زندگی گزار رہے ہیں اور میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہے اور میں سپیشلی اسی لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ کو اپیشیٹ کرنا چاہ رہا تھا آپ کو سلام پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا ایک ہمارا ایک پیڈی کا مسئلہ چل رہا تھا نسل کا مسئلہ چل رہا تھا جو کہ ماشا اللہ سے سندھا سے ختم ہو گیا الحمدلہ سندھا ہے ریجی تک رہی بہت اچھی نین سویا تھا اور صبح اوٹھو تو بلکل فریش تھا اور بہت جلدی آنکھ پل گئی اور محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میں اتنی کم نین سویا لیکن اتنا فریش تھا بہت اچھی فریش تھا اور اپنے طور پر میں سر میں میرے شدید درد تھا تو میں نے اپنے طور پر فیلنگ کی اور ماشا اللہ سے بہت پوزیٹیو جنرلز اٹھائے ہیں مہت چل رہا تھا کل جا سر میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں اور ایکسپیرینس بہت اچھے مل رہے ہیں اپنی سسرا پر اپنا گیا تو ان کے لیگ میں تھوڑا سا پہن تھا اور وہ تھک گئی نہیں گھر کا کام کرنے کے بعد ان کو تھوڑا سا ریلیکشن کیا اور انرجی تھی تھوڑی سی ایکٹیو ہونے کے لیے بہت اچھے ملکہ چینی نایت بہت اچھے ملکہ